بسم اللہ الرحمن الرحیم اممہ کو بھائی کی شادی کا بہت شوق تھا وہ ہمارا ایک لطا بھائی تھا مگر وہ جب بھی کسی لڑکی کو دیکھتا تو اسے بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا اممہ بہت پریشان تھی اممہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی خود سے بیس سال بڑی عورت سے کروا دو یوں اممہ جلدی ایک عورت کو پکڑ کر لی آئی اور اس کی شادی بھائی سے کروا دی اور شادی کی پہلی رات باہر سے تارہ لگا دیا صبح جب دروازہ کھول کر ہم اندر بھائی کو دیکھنے گئے تو جان نکل گئی کیونکہ بھائی نے میرا نام فاطمہ ہے ہم چار بہنیں ہیں اور ہمارا ایک ہی بھائی ہے جو ہم سب سے چھوٹا ہے ایک لطا ہونے کی ورہ سے وہ گھر بھر کا لائڈلا تھا اور سب کی آنکھوں کا تارہ ہم نے اس کے لائڈ اٹھانے میں ایک کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اس کا نام فائق تھا وہ مجھ سے ایک سال ہی چھوٹا تھا اور ہم دونوں کی آپس میں خوب بنتی تھی ہمارا خاندان بہت روایتی سا تھا ہر رسم اور ہر رواج کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اببہ اور امہ کی بڑی محدود سے سوچ تھی کہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھا کر کیا کرنا ہے ان کو بس اپنی گھر کا کام آنا چاہیے جتنی جلدی ہو سے کہ یہ ذمہ داری اپنے کندوں سے اتار دینی چاہیے اسی لیے میری بڑی دو بہنوں کی شادی خاندان میں ہی اور بڑی جلدی کر دی گئی تھی امہ اور اببہ کی اب ساری فکریں ہم باقی تینوں کے لیے رہ گئی تھی خاندان میں میرے اور مجھ سے بڑی رشنہ کے لیے کوئی رشتہ موجود نہیں تھا اسی لیے ہماری شادی میں ابھی تاخیر تھی اور رہی بھائی کی بات تو امہ کا ارادہ تھا کہ اس کی شادی اپنی بھانجی سے کریں گی میرے بھائی نے جب گریجویشن کر لی تو ہم ساری بہنوں نے امہ اور اببہ کو منایا کہ ہم اکلوتے بھائی کو باہر کے ملک پڑھائی کے لیے بھیجیں گے امہ اور اببہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا مگر بھائی کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں اسے باہر بھیجنا پڑا ہم روز اسے فون کرتے ویڈیو کال پر بات کرتے اور اپنے بھائی کے لیے دعائیں کرتے بھائی کے بڑا ہی مکمل ہونے والی تھی اور وہ واپس آنے والا تھا جب خالہ نے امہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی منگنی ان کی بیٹی سے کر دیں لیکن امہ نے یہ بات بھائی سے کی تو اس کی بات سن کر ہم سب حیران رہ گئے کہنے لگا امہ مجھے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے شادی نہیں کرنی کسی سے بھی یہ سن کر ہم سب چونک کہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے یہ پہلے تو ایسا نہیں تھا خالہ کی بیٹی سے تو اس کی بہت بنتی تھی ہم نے سمجھا کہ شاید مزاق کر رہا ہے اسی لئے امہ نے اسے بتایا بغیر خالہ کو بیٹی کے سمیت گھر بلا لیا خالہ کی بیٹی نے جیسے ہی بھائی کے کمرے میں قدم رکھے تو اسے دیکھتے ہی بھائی نے چیخیں مانی شروع کر دیں جیسے وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ بھوت دیکھ لیا ہو ہم سب پریشان ہو کر باہر نکلے تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے بار بار کہہ جا رہا تھا کہ دور کرو اس لڑکی کو مجھ سے دور کرو میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا اس لڑکی کو میری نظروں سے ہٹا دو وہ مسلسل چیخیں جا رہا تھا اور پھر ایک دم ہی بے ہوش ہو کر گر گیا امہ کے تو پسی نے چھوٹ گئے بھائی کو فوراں بسر پر لٹا دیا اور اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو وہ ہوش میں آ گیا خالہ اور میری کزن جا چکے تھے ہم نے بھائی سے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا میں کسی غیر لڑکی کو نہیں دیکھ سکتا مجھے کچھ ہونے لگتا ہے میرا دماغ چکرانے لگتا ہے امہ اور میں حیرانی سے اسے دیکھ کر رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ غیر لڑکی کو دیکھ کر ایک لڑکا چکر آ جائے ہم نے بھائی کی بات کو اتنا سیریس نہ لیا یہی سوچا کہ اس نے خالہ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی ہوگی اسی لیے ہمیں ڈرامے کر رہا ہوگا میں نے امہ کو کہا امہ بھائی باہر سے پڑھ کر آیا ہے اور خالہ کی بیٹی دسویں پاس ہے اسی لیے بھائی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوگا ہم کوئی اور لڑکی دیکھتے ہیں اس کے لیے امہ کہنے لگی اگر اس کو شادی نہیں کرنی ہے تو مجھے سیدھا سیدھا بول دیتا یہ ڈراما کیوں کر رہا ہے یہ سوال تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا تھا میں نے کہا امہ ہو سکتا ہے بھائی کو لگتا ہوگا کہ اس کے یوں سیدھا انکار کرنے سے کہیں تمہارا اور خالہ کا رشتہ نہ ٹوٹ جائے امہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا یہی بات ہوگی ورنہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دیکھ کر بھی ہوش کیوں ہوگا تین چار دن میں نے بھائی پر نظر رکھی وہ بالکل نارمل رہا تھا ہم سے اچھے سے بات چیت کی ہم اس کے ساتھ بازار بھی گئے وہاں بھی کئی لڑکیاں راستے میں تھی مگر کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر وہ یوں بدحواس نہیں ہوا تھا جتنا اس دن ہوا تھا ہم مطمئن ہو گئے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے امہ کو اپنے کلوتے اور لارڈلے بیٹی کی شادی کا بہت شوق تھا اسی لئے انہوں نے پھر سے اس کے لیے چاند سی لڑکی ڈھونڈنی شروع کر دی بھائی کو بتائے بغیر ہم اسے لے کر لڑکی والوں کی گھر چلے گئے جب وہ لڑکی سامنے آ کر بیٹھی تو بھائی نے اس سوالیاں نظروں سے ہمیں دیکھا میں نے آہستہ سے بتایا اس لڑکی کو ہم تمہارے لیے دیکھنے آئے ہیں اگر پسند آگئی تو بات پکی کر کے جائیں گے یہ سننا تھا کہ میرے بھائی کی حالت غیر ہونی شروع ہو گئی اس کے ماتھے سے پسینا بہنے لگا اور وہ اسی دن کی طرح چیختے ہوئے بے ہوش ہو گیا یہ معمہ ہماری سمجھ سے باہر تھا کہ جب بھی اسے لڑکی دکھاتے کہ اس سے تمہاری چھادی کریں گے تو اس کو بے ہوشی کے دورے پڑھنے کیوں لگ جاتے تھے ایسا ایک دو بار نہیں کئی بار ہوا جتنی بار ہم اسے لڑکی دکھاتے اتنی بار ہی اس کو بے ہوشی کے جھٹکے لگتے ایسا کیوں ہو رہا تھا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو بھائی پر اببہ نے جب ہمارے مو سے یہ بات سنی تو جھلک دیا اور کہا کچھ نہیں ہوتا ہے جادو وغیرہ کسی آمل اور جھوٹے پیر بابا کے پاس زانی کے ضرورت نہیں ہے چھپ کر کے گھر میں بیٹھو اور صورتے پڑھ کر اس پر پھوکو ہم نے ایسا ہی کیا اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئے دماغ کے ڈاکٹر نے اس کے کافی ٹیسٹ کیے مگر سب کچھ چھیک تھا پھر نفسیات والے ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے بھائی کے ساتھ کافی دیرہ کلے میں بات کی پھر ہمیں بتایا کہ وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا وہ شادی کے لفظ سے اتنا خوزدہ ہے کہ جب اسے شادی کے لیے کوئی لڑکی دکھائی جاتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور ایسا وہ کیوں کرتا ہے اس کی وجہ اس کو خود نہیں پتا ڈاکٹر کو بھی خود سمجھ نہیں آئی تھی مگر اس نے پھر بھی کچھ دوائیں لگ دی جو ہم نے اسے اسی میت پر کھلانی شروع کر دی کہ شاید فرق پڑ جائے مگر ایسا کچھ نہیں تھا وہ ویسا کا ویسا ہی رہا کوئی حکیم اور ڈاکٹر امہ نے نہ چھوڑا سارے خاندان میں مشہور ہو چکا تھا کہ ان کے لڑکے کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں اسی لیے خاندان سے تو کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں تھا امہ نے تنگ آ کر اسے لے کر آملوں کے پاس بھی جانا شروع کر دیا کوئی کہتا کہ لڑکے پر جنات کا سایہ ہے اور کوئی کہتا کہ بڑا سخت جادو ہوا ہے مگر کوئی بھی حل نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ایک دن امہ اسی پریشانی میں بیچی ہوئی تھی کہ ایک عورت ہمارے گھر آئی کہنے لگی میں نے آپ کے بیٹے کے بارے میں سنا ہے اس کا حل میں بتا سکتی ہوں آپ کو امہ نے حیران ہو کر پوچھا کیا حل ہے؟ کہنے لگی اپنے بیٹے کی شادی ایسی عورت سے کر دو جو اس سے پندرہ بیس سال بڑی ہو پندرہ بیس سال بڑی عورت کا سن کر ہم سب اچھل پڑے کہ یہ کیا بات ہوئی ہم اپنے کمارے اور پچیس سالہ بھائی کی شادی ایک بڑی عورت سے کیوں کریں بھلا وہ عورت کہنے لگی میرے بیٹے کو بھی یہی مسئلہ تھا میں نے اس کی شادی اپنے پیر کے کہنے پر بڑی عمر کی عورت سے تیکر دی تھی اور شادی کی کچھ عرصے بعد ہی میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا میں نے اس عورت سے اس کی جان چھلوا کر کماری لڑکی سے اس کی دوسری شادی کروا دی آج دونوں بہت خوشباش ہیں آپ لوگ بھی ایسا ہی کریں امہ کہنے لگی کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے وہ عورت کہنے لگی کل صبح چھے بجے گھر سے باہر نکلنا اور جو عورت تمہیں دکھائی دے بس اسی سے بیٹے کی شادی کر دینا کیونکہ تمہارے بیٹے کو جلان اور حسد کی نظر لگی ہے اور یہ اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتی ہے وہ تو چلی گئی مگر ہم سب الجھن میں پڑ گئے امہ کہنے لگی جہاں دنیا جہاں کے ٹوٹکے آزمائے ہیں اس ٹوٹکے کو بھی آزمائے لیتے ہیں کیا پتہ میرا بیٹا ٹھیک ہی ہو جائے مسلسل بے ہوشی کے دورے پڑھنے سے اب بھائی کی طرح بے اکثر خراب رہنے لگی تھی اسی لئے امہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب کی بار اس کو بتائے بغیر اور لڑکی بھی دکھائے بغیر سیدھا اس کا نکاح ہی پڑھوا دیں گی صبح چھے بجے جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلے تو تھوڑا سا چلنے کے بعد ہی ہماری نظر ایک درخت کے نیچے بیٹھی ایک چالیس سالہ عورت پر پڑی امہ نے باتوں ہی باتوں میں اس کے گھر کا ایڈرس معلوم کر لیا اور یہ بھی کہ وہ شادی شدہ نہیں تھی بلکہ طلاقی آفتہ تھی اگلے ہی دن امہ اس کے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئی ان لوگوں کو اور کیا چاہیے تھا ایک نوجوان اور کمارے لڑکے کا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے وہ بھی اس عمر میں آیا تھا انہوں نے تو ہنک کرنی ہی تھی امہ نے بھائی کو بتائے بغیر ہی مولوی کے سامنے بٹھا دیا اور کہا کہ قبول ہے کہہ دینا میں تو اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ کہیں نکاح کے این وقت وہ انکار ہی نہ کر دے مگر سب کی دعائیں قبول ہو چکی تھی اور نکاح ہو گیا ہماری جو بھابی بنی تھی ویسے تو وہ چالیس سال کی تھی مگر دیکھنے میں اپنی عمر سے پانچ سال کم ہی نظر آتی تھی اور وہ خوبصورت بھی تھی ہم نے بھائی اور بھابی کو کمرے کے اندر بھیج دیا اور امہ نے جلدی سے باہر تالہ لگا دیا ایسا کرنے کو بھی اسی عورت نے بولا تھا دلہا اور دلہن کو بھیجنے کے بعد کمرے کو تالہ لگا دینا اور صبح ہی کھولنا میں اور امہ ساری رات پریشانی میں جاگتے رہے کہ بند دروازے کے پار ہو کیا راہ ہوگا کیا بھائی کو بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہوں گے یا نہیں بیچ میں ایک دوبار کمرے سے توڑ پھڑ کی آواز آئی اور کافی دیر دروازے پر دستک بھی ہوتی رہی مگر ہم نے تالہ نہ کھولا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے مجھے صبح کا بے چہنی سے انتظار تھا جیسے ہی صبح ہوئی تو میں اور میری بہن جلدی سے بھائی کی کمرے کی طرف بھاگے اور تالہ کھولا تالہ کھول کر ہم نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو یہ دیکھ کر جان ہی نکل گئی کہ پورے کمرے کا ہشر نشر ہوا تھا ساری چیزیں ٹوٹی پوٹی تھی اور بھاوی نکا والے جوڑے میں ہی زمین پر بیٹھ کے کونے سے ٹیک لگائے سو رہی تھی اور بھائی صوفے پر تھا یہ سب دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں ہوا کیا تھا کمرے کا یہ حل کس نہیں کیا تھا میں اور میری بہن یوں ہی مو کھولے ہی کھڑی تھی کہ بھاوی کی آنکھ کھل گئی اتنے میں اممہ بھی آگئی وہ بھی کمرے کی حالت دیکھ کر پریشان ضرور ہوئی تھی مگر انہوں نے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا بھاوی پہلے تو شرمندہ ہوئی پھر اچانک اٹھ کر بولی میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں اممہ نے بھاوی کے ہاتھ پکڑ لی اور کہنے لگی تم کہیں نہیں جاری تم اپنے ہی گھر میں ہو اپنے شوہر کے ساتھ بس اب خوش رہو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں ناشتہ لگواتی ہوں تم دونوں آ جاؤ اتنا کیا کر ہم کو لی اممہ کے جن میں آ گئی میں اممہ کی کائی پلٹ پر حیران تھی کہ اممہ کو ہوا کیا ہے اتنا میٹھا انداز جب اممہ سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی جس عورت نے اس شادی کا مشورہ دیا تھا اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ تمہاری بہو شادی کے اگلے ہی دن گھر چھوڑ کر جانے کی بات کرے گی مگر تم اسے نرمی اور پیار سے سنبھال لینا اور تین چار ماہ اپنے بیٹی کی خاطر اس سے بہت لحاظ اور محبت سے پیش آنا اممہ نے ہم بہنوں کو نصیحت کی کہ تم لوگ بھی اپنی بھاوی کو کچھ مت کہنا اور خاص طور پر بڑی عمر کا تانہ تو بھول کر بھی مت دینا ناشتے کی ٹیبل پر وہ دونوں آئے تو میں نے اندازہ لگایا کہ میری بھاوی کا موٹ کچھ خراب تھا جبکہ بھائی بہت خوش نظر آ رہا تھا کیسے ہو سکتا تھا بھلا میں تجسس میں پڑ گئی کہ شادی کی ایک ہی رات میں بھائی کو پڑنے والے دورے ٹھیک ہو گئے اممہ بہت نرمی اور محبت سے بھاوی سے پیش آ رہی تھی میں نے سب کے سامنے ہی اونچی آواز میں بھاوی سے پوچھا بھاوی کیا رات کو آپ کو دیکھتے ہی بھائی کو بے ہوشی کے دورے تو نہیں پڑے یہ سنتے ہی میرے بھائی کی رنگت فک ہو گئی اور اممہ نے گھور کر مجھے دیکھا کیونکہ میں یہ بات بھول چکی تھی کہ بے ہوشی کے دوروں والی بات بھاوی سے چھپانی ہے خیر اممہ نے یہ کہہ کر بات سنبھال لی کہ بچی مزاک کر رہی ہے ویسے ہی کہہ رہی تھی جانے کیوں مجھے اس سارے معاملے میں کچھ گربڑ محسوس ہو رہی تھی بھابی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اتنا جوان جہاں شوہر ان کو مل گیا ہے اور وہ مو بنایا پھر رہی تھی ہم نے یہ شادی بہت ہی ساتھ گی سے کی تھی کسی رشتہ دار کو نہیں بلایا تھا مگر نہ جانے کیسے پھر بھی رشتہ داروں کو خبر ہو گئی کہ ہم نے اپنے بھائی کی شادی کروا دی ہے وہ ہمارے گھر آنے لگے اور امہ کی طرف دیکھ کر آپس میں باتیں بناتے اس دن بھی میری خالہ اور اس کی وہی بیٹی آئی ہوئی تھی جس کا رشتہ بھائی سے ہو نہیں پایا تھا میری بھابی چاہے لے کر آئی تو خالہ تنس کرتے ہوئے بولی اچھا یہ بہو ملی ہے تمہیں سنا ہے بہت امیر ہے تمہاری بہو اسی لیے لالچ میں بیٹے کو بیج ڈالا تم نے ارے کم سے کم بہو تو بیٹے کے جوڑ کی دھونتی بھائی نے یہ سن لیا اور بہار آ کر کہا خالہ آپ کو میری اور میری بیوی کے بارے میں بات کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ کھائیں پییں اور اپنے گھر جائیں بھابی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی بھائی بھی پیچھے ہی چلا گیا تھا مجھے اپنے بھائی کا یہ انداز کچھ عجیب سے لگا جس بیوی کو وہ چار دن پہلے جانتا تک نہیں تھا آج کیسے اس کی حمایت کر رہا ہے میں نے کھڑکی سے بھائی کے کمرے میں چھاکا تو یہ دیکھ کر حیرت کا چھٹکا لگا کہ وہ اس کے آنسو پہنچ رہا ہے اور بھابی اسے پیچھے دھکا دے رہی ہے شادی کو ابھی دس دن بھی نہیں ہوئے تھے اور بھائی نے بھابی کی ملازمت شروع کر لی وہ نہایت پڑی لکھی تھی اور شہر کی سب سے بڑی انیورسٹی میں پڑھانے لگی تھی جبکہ بھائی بیچارے کو ابھی تک کوئی نوکری نہیں مل پائی تھی ایک دن بھائی کے بچمن کا ایک دوست آیا وہ بھابی کو دیکھ کر چونک گیا کہنے لگا مجھے لگا تھا کہ مزاق ہوگا مگر فائک نے تو سچ میں شادی کر لی میں نے سنسنی خیز لہجے میں پوچھا آپ کی اس بات کا کیا مطلب مگر اسی وقت بھائی آ گیا تو وہ جواب نہیں دے سکا میں الجن میں پڑ گئی کہ کچھ تو ایسا ضرور ہے جو نظروں سے اوجھل ہے کوئی تو ایسا راز ہے جو بھائی اور بھابی کے درمیان ہے کیونکہ انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دوسری کے لیے انجان ہے ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک دوسری کو پہلے سے ہی جانتے ہیں جب اسی شک کا اظہار میں نے امہ سے کیا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا میری بھابی کا رویہ ہم سب سے بہت اچھا تھا مجھ سے بڑی بہن کی شادی کے لیے اسی نے لڑکا تراش کیا تھا اور سارا خرش بھی کیا تھا ہم اس کا احسان نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ کچھ عرصے بعد ہی جب ہمارا بھائی بلکل ٹھیک ہو جاتا ہم نے اسے تراغ دلوا کر بھائی کی کسی کم عمر لڑکی سے شادی کرنی تھی مگر اس کا احسان لینا مجبوری تھی کیونکہ اببہ کا کام بھی اتنا نہیں چل رہا تھا اور بھائی کو بھی نوکری نہیں ملی تھی بھائی کی حالت دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی تھی میں ایک دن کالج کی سہیلی سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئی تو اس کے کمرے کی کھرکی سے باہر دیکھتے ہوئے چونک گئی باہر تو میری بھائی بیٹھی ایک عورت سے باتیں کر رہی تھی میں نے دوست سے پوچھا یہ کون ہے کہنے لگی یہ میری خالہ کی دوست ہیں دونوں ایک سال پہلے ایک اچھے ہی باہر سے آئی ہیں دونوں وہاں پچھلے دس سال سے جاپ کر رہی تھی پتہ نہیں کیوں اتنی اچھی بھلی جاپ چھوڑ کر وہ یہاں کیوں چلی آئی اپنی بھابی کے متعلق یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ باہر سے پڑھ کر آئی ہیں لیکن مجھے جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری دوست کی خالہ کچھ دیکھی دیکھی لگ رہی ہے کچھ دیر بعد میری بھابی چلی گئی تو میں نے دوست سے کہا مجھے اپنی خالہ سے تو ملوا ہو میں اس کی خالہ کے پاس باہر گئی تو اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا ساتھوں آسمان جیسے میرے سر پر ٹوٹ پڑے وہ تو وہی عورت تھی جو ہمارے گھر آ کر میری ماں کو بھائی کی شادی پر رازی کر گئی تھی اس کا حال بھی مجھ سے مختلف نہیں تھا وہ بھی مجھے دیکھ کر کافی زیادہ گھبرا گئی تھی میں نے کہا اچھا تو آپ نے اپنی سہیلی کی زندگی سوارنے کے خاطر میرے بھائی کی زندگی خراب کر دی اور ہم سب کو بے اکوف بنایا کہ اس کی بڑی عمر کی عورت سے شادی کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اس نے کہا تمہارا بھائی کیا ٹھیک نہیں ہو رہا میں لا جواب ہو گئی مگر پھر کہا آپ نے دھوکے سے شادی کروائی ہے کہنے لگی سچ جاننے سے پہلے ذرا اپنے بھائی پر دو چار دن نظر رکھو پھر میرے پاس آنا سارا سچ بتا دوں گی میں پریشان ہوتے ہوئے واپس آ گئی پتہ نہیں کیا چل رہا تھا کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ الجنے ہی الجنے تھی جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی میں بھائی پر نظر رکھنے لگی وہ خود بھائی کو چھوڑ کر آتا اور لینے بھی جاتا تھا اس کے کسی عمل سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ اس شادی سے ناخوش ہے اب تو بھائی کا موٹ بھی ٹھیک ہو گیا تھا شاید اس نے بھی شادی کو قبول کر لیا تھا مگر امہ سوچ رہی تھی کہ ان کی شادی کو اب ختم ہو جانا چاہیے ایک دن بھائی نے کسی نوکری کے لیے انٹرویو دینے چاہنا تھا وہ مجھے جاتے جاتے کہہ گیا کہ فائل سنبھال لینا اس کی فائل میں بھابی کے بھی کاغذات تھے میں یوں ہی دیکھنے لگی تو میرے احسان خطا ہو گئے جس انیورسٹی میں بھائی پڑھتا تھا اسی انیورسٹی میں وہ ٹیچر تھی مطلب صاف تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے تھے اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان لوگوں کی شادی ہوئی تھی میں فوراں اٹھی اور سچ جاننے کے لیے بھابی کی دوست کی طرف بھاگی تاکہ سچ جان سکوں وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی اور کہنے لگی میں جانتی تھی کہ تم ضرور آوگی بیٹھو میں تمہیں سارا سچ بتاتی ہوں تمہارا بھائی فائل اس انیورسٹی میں پڑھتا تھا جہاں میں اور تمہاری بھابی شاہینہ پڑھاتی تھی وہ ہمارا اسٹورنٹ تھا بہت اچھی طبیعت کا اسی لیے اکثر اس سے باتچیت ہوتی رہتی تھی وہ اکثر کوئی نہ کوئی سوال پوچھنے کے لیے آ جاتا تھا شروع شروع میں تو میں سمجھ نہ پائی مگر پھر مجھے احساس ہونے لگا کہ وہ اس سوال سمجھنے نہیں شاہینہ کے لیے آتا تھا اس کے دل میں اپنی ٹیچر کے لیے پسندیدگی بڑھنے لگی تھی حالانکہ وہ صرف ایک ہی لیکچر پڑھاتی تھی مگر پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے کے لیے اس کے پاس آ جاتا پھر ایک دن تمہارے بھائی نے اپنی پسند کا اظہار کر دیا شاہینہ نے اسے تھپڑ مارا اور کہا کہ وہ اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی مگر وہ پیچھے ہی پڑھ گیا مجھے کہنے لگا کہ آپ میری مدد کریں میں نے کہا کہ میں شاہینہ کو منا بھی لوں تو کبھی بھی تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے یورپ میں یہ بات عام ہے اس نے جانبوچ کر ڈراما کیا تھا کہ وہ لڑکیوں کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے تاکہ اس کے گھر والے یہی سمجھے کہ اسے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور پھر پلان کے مطابق میں نے ہی آ کر تمہاری ماں کو وہ سب کہا شاہینہ کو بالکل پتا نہیں تھا کہ اس کی شادی کہاں ہو رہی ہے میں نے اسے یہی کہا کہ تمہاری عمر کے شخص سے ہی تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ تو مان ہی نہیں رہی تھی مگر اپنے گھر والوں کے مجبور کرنے پر مان گئی وہ تو شادی کی رات جب اس نے شوہر کی روپ میں فائق کو دیکھا تو اس کے غتموں تلے سے زمین نکل گئی مگر اب کیا ہو سکتا تھا اس نے اسی غصے میں آ کر بہت توڑ پھوڑ کی اور بہت کوشش کی کہ اس گھر سے چلی جائے مگر تم لوگوں کے اچھے سلوک کی عوری سے وہ نہ جا سکی میرے کہنے پر اور فائق کی مخلصی کی وعدہ سے اس نے آہستہ آہستہ شادی کو قبول کر لیا ہے فائق جانتا تھا کہ اس کے گھر والے کبھی ایک بڑی عمر کی عورت سے اس کی شادی نہیں کروائیں گے اسی لئے اس نے ایسا ڈراما کیا کہ اس کی ماں خود اس کی شادی شاہینہ سے کروا دے میں اس دن چھے بجے شاہینہ کے ساتھ سیر کے لیے گئی تھی اور اسے وہیں اکیلہ چھوڑ کر واپس آ گئی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تمہاری ماں اسے دیکھ کر اور اسی سے اپنے بیٹے کی شادی کروائے میں یہ سہاری کہانی سن کر دنگ رہ گئی مجھے بھی اکثر شک پڑتا تھا کہ بھائی ڈراما کرتا ہے اور یہ شک مزید مضبوط ہوا جب اس نے خوشی خوشی شادی کر لی اب اگر یہ ساری حقیقت امہ کو پتا چلتی تو ان کا رد عمل جانے کیا ہوتا بھابی کی دوست نے بتایا تھا کہ بھائی نے خود ہی سارے خاندان میں اپنی شادی کی خبر پھیلا دی تھی تاکہ سب کو پتا چل جائے میں گھر آ گئی اور سوچنے لگی کہ امہ کو یہ سب کیسے بتاؤں کیونکہ وہ تو بھائی سے بات کرنے والی تھی کہ اپنی بیوی کو اب چھوڑ دے میں نے اپنے بھائی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اتنے سارے عرصے میں ایک بات تو میں جان ہی کہی تھی کہ میرے بھائی کا انتخاب غلط نہیں تھا بھابی واقعی بہت اچھی تھی میں نے بھائی کو کہا کہ تم اور بھابی واپس باہر ہی چلے جاؤ میں سب سچ امہ کو بتا دوں گی جب وہ راضی ہو جائیں تو آ جانا میں نے امہ کو اعتماد میں لے کر ساری کہانی سنا دی اور ان سے ہلتے جا کی کہ بھائی کی زندگی مت برباد کریں امہ کو بہت غصہ آیا کہ کیسے ان کا بیٹا ان کو بے اکوف بنا دا رہا مگر اب پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ سارے خاندان کو تو پہلے ہی پتا چل چکا تھا تو اس شادی کو قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا اسی لئے امہ نے کچھ دنوں بعد بھائی کو معاف کر کے گھر واپس بلا لیا بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا گناہ تو نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ بحیثیت ایک عورت ہم دوسری عورت کی دشمن نہ بنے اور اگر ہمارا بھائی یا بیٹا کسی طلاح کی آفتہ یا خود سے بڑی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو اسے کرنے دیں کیونکہ زندگی تو اسی نے گزارنی ہے اور اپنے منبسند ہم سفر کے ساتھ ہی زندگی گلزار ہوتی ہے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ